الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآله وآصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارزنا او نتعودن فی ملتنا فأوحا ایلیہم ربهم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدہم ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید صدق اللہ مولانا العظیم مزرگان محترم اللہ کا شکر ہے اللہ رب زلجلال نے آج کی تراویح میں سورة الرات کا بقیہ حصہ اور اسی طرح سورہ ابراہیم سورہ حجر اور سورة النہل کا اکثر حصہ سننے کی توفیق اتا فرمایا اللہ کرے کہ اللہ رب زلجلال حافظ صاحب کے پڑھنے کو اور ہمارے سننے کو اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے ماشاءاللہ حافظ صاحب نے بہت ہی اتمنان کے ساتھ صاف صاف قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اللہ آپ کے علمیں اور اضافہ فرمائے آج کی تراویح کی آیات میں سے کچھ آیتیں یہ ہیں کہ جن میں اس زمانے کے اللہ کے منکر اپنے رسولوں کے بارے میں جو کہا اسے اللہ نے ذکر کیا کیا کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ لِرُسُّلِهِمْ اللہ کے منکر لوگوں نے اپنے رسولوں سے کہا جب انہوں نے توحید کی دعوت دینا شروع کیا یہ ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا اور شرک سے اپنے آپ کو بری ہونے کا اعلان فرمایا تو اب یہ کہنے لگے لَنُقْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْزِنَا اگر آپ توحید کی دعوت دینا چاہتے ہیں اور توحید پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور توحید کے علم بردار بند کر رہنا چاہتے ہیں لَنُقْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْزِنَا ہماری زمین میں آپ کے لئے جگہ نہیں ہے ہمارا ملک چھوڑ دیں ہماری سرزمین چھوڑ کے باہر چلے جائے لَنُقْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْزِنَا اگر آپ ہمارے ملک میں رہنا چاہتے ہیں اور ہماری سرزمین پر رہنا چاہتے ہیں ہمارے شہروں میں بسنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ایک گنجائش ہے کہ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِينَا آپ ہمارے آبا و اجداد کے دین پر لوٹ کر آئیں وحدانیت کے قائل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کئی معبودوں کے عبادت گزار ہیں تو آپ ان باتوں کو مانیں اور اس پر عمل کریں آج بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں پریشان کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے لئے آزمائش ہی آزمائش ہے ایک زمانہ وہ تھا جب اس زمانے میں بھی آزمائش تھی اور آج کے زمانے میں بھی آزمائش ہے اس وقت اللہ نے اپنے رسولوں کو کس بات کی قبر دی قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُحْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ اللہ نے اس بات کا میسیج پہنچا دیا یہاں وہی کا مانا میں نے میسیج کا مانا کر رہا ہوں آج کل میسیج کے بہت سارے طور طریقے ہو گئے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں اور آپ کو میسیج ایمیل کے ذریعے سے آ گیا اس ایمیس کے ذریعے سے آ گیا واتس اپ کے ذریعے سے آ گیا کتنے ذرائع ابلاغ ہیں جس کے ذریعے سے آج یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک میسیج پہنچانا یہ سیکنڈوں کی بات ہو گئی اب وہاں گھنٹے خبر لے کے جانا یہ کوئی مشکل نہیں ہوا یوں بٹن دوائیاں وہاں جا کے وہاں وہ خبر موصول ہو گئی تو اللہ رب زلجلال کی خبر یہ ہے اور اللہ رب زلجلال کا میسیج یہ ہے فَأَوْهَا إِلَيْهِمْ اپنے رسولوں کو اس بات کی وحی بھیجی لَنُهْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ آپ وحدانیت کے علم بردار ہیں اور آپ پر یہ ظلم ڈھاتے ہیں اور آپ کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کی جان لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ سن کر رکھیں کہ ہم ان ظالموں کو برباد کر کے رکھ دیں گے ہم ہلاک کر کے رکھ دیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے میرا وعدہ نہیں ہے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم توحید کے علم بردار ہیں تو میرے اللہ کی مدد آئے گی اور ظالم اپنے انجام تک ضرور پہنچے گا اب اس کے بعد کیا ہوگا اللہ اسے بھی ذکر کر دیا وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ اس کے بعد ہم آگ کو اسر زمین میں پہرنے کا بسانے کا انتظام کریں گے آپ مکان بنائیں گے آرام کی زندگی گزر بسر کریں گے وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ اب یہ کس کے لئے ملے گی؟ ازاری سہولتیں زمین میں آباد ہونا مکان کا ہونا اور زندگی پر سکون گزرنا یہ کس کے لئے ہوگی؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِي میرے سامنے تہرنے سے ڈرتا ہو یہ احساس اپنے دل میں رکھا ہوا ہے کہ ایک نہ ایک دن میری یہ آنگ بند ہوگی ایک اور دنیا اللہ خائم کریں گے وہاں اپنی اس دنیا کی پوری زندگی کا حساب وہ کتاب پیش کرنا ہے اور اللہ رب زلجلال قیامت قائم کریں گے نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا وہ عالم یہ ہوگا کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا نہ ماں اپنی اولاد کے کام آئے گی نہ اولاد اپنی ماں کے کام آئے گی سب کو اپنی اپنی پڑی رہے گی اس دن کا ڈر اپنے اندر رکھ کر زندگی گزارتا ہو اس کو ہم پرسکون زندگی عطا کریں گے ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَوَائِ اور میری وعیدوں سے بھی ڈرتا ہے کہ ہاں میری سخترین وعیدیں ہیں اگر آپ زنا کروگے تو یہ سزا ملے گی شراب پیوگے تو یہ سزا ملے گی اپنے ماں باپ کو ستاؤگے تو یہ سزا ملے گی اور یہ ساری چیزیں جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں اب اس سے بھی ڈرتا ہے ڈر کر ایک شکر گزار بندے کی طرح زندگی گزارتا ہے اللہ رب زلجلال کا وعدہ ہے کہ ایسے بندوں کے لیے اللہ پرسکون زندگی عطا فرمائیں تو اب ہم کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب ہم کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور آگے کی آیتوں میں جو رکوات ہیں تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کو ذکر کیا ہے اگر ہو سکے تو آپ بھی ان دعاؤں کو یاد کر لیں فرض نماز کے بعد یہ دعائیں آپ بھی مانگتے رہیں تاکہ اللہ ہماری بھی مدد فرمائے تو یہ پورا ایک دو رکو ہیں ان دو رکوات میں حضرت ابراہیم کا وہ سارا مسئلہ بیان فرمایا جو کوئی بھی یعنی بہت سارے لوگ وہ ہیں جو گمراہ ہیں لیکن ان میں سے بھی جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ میں سے ہوگا وہ منعسانی اور جو میری نفر مانی کرے گا میری بات نہیں مانے گا اور رسالت کو تسلیم نہیں کرے گا وحدانیت کا قائل نہیں ہوگا دین حنیف کو اختیار نہیں کرے گا ومنعسانی فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ میں تو اس کے لئے کوئی بات کہیں نہیں پاؤں گا اللہ اس پر بخشش کا معاملہ کرے رحم کا معاملہ کرے وہ دیکھ لیں اب اس کے بعد اے اللہ میں نے بسا دیا میں نے ٹہرا دیا میں نے رکا دیا جہاں آپ نے مجھے میری گھر والی اور بچے کو بسانے کا حکم دیا ٹہرانے کا حکم دیا اور حضرتِ عبراہیم کو اولاد بھی نہیں ہوئی تھی بہت زمانے کے بعد دعاوں کے بعد یوں سمجھئے کہ بلکل قبر میں پیر لٹک رہے ہوں بوڑے ہو گئے ہوں یہ مطلب ہے تو اس زمانے میں اللہ نے اولاد دی حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا وہ بچہ حضرتِ اسماعیل جب کھیل کودنے کے قابل ہوئے اللہ نے حکم دے دیا اب آپ اس کے ساتھ رہ نہیں سکتے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بہت دنوں کے بعد جو اولاد ہوئی ہے اس کی محبت آپ کے دل میں زیادہ ہے یا ہماری محبت آپ کے دل میں زیادہ ہے جائیے جا کے وہاں چھوڑ کے آئیں کہاں اِنی اَسْكَنْتُ مِنْ زُرِّيَتِ بِوَادٍ غَيْرِ زِیزَر ایک ایسی وادی جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے اِن دَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ جو اللہ کا گھر ہے کیا مقصد ہے چھوڑنے کا لِيُقِيمُ السَّلَا تَكِ نَمَاز خائم کرسکے اب احیستہ سے دعا مانگا کیسی دعا مانگا ذرا دیکھیں ہم اپنی اولاد کے لئے دعا مانگیں یہ حکم ہے یہاں ہم اپنے ماں باپ کے لئے دعا مانگیں یہاں یہ ہمارے لئے تعلیم ہے فَجْأَ الْأَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ اَلَّا لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل فرما دے کوئی آباد نہیں ہے ملکل غیر آباد انسانیت کا نام نشان نہیں ہے ایسی جگہ آپ کا حکمتہ چھوڑایا ہوں کیا حکمت مجھے معلوم نہیں کیا مسئلیت مجھے معلوم نہیں اب تو کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم سوچتے ہیں کہ میں بزنس کر رہا ہوں اب بزنس شروع کروں نہ کروں اس میں مجھے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہم ساری تدبیروں کو اپنائیں ساری دور اندیشی سے کام لیں پھر بھروسہ کریں کس پر اللہ پر اللہ کی ذات پر اللہ ہماری مراد کو پوری کرنے والا ہے اب حضرت ابراہیم نے بھی دیکھا کہ یہاں کچھ نہیں ہے مانگ لیا چپکے سے اہستے سے فجعل افئدت من الناس تہوی الہم لوگ یہاں جوخ در جوخ آتے رہیں ورزخ من السمرات ہے اللہ یہاں میں نے آپ کے حکم سے میری بیوی بچوں کو چھوڑ دیا یہاں کھیتی بھی نہیں ہے نہ اناج ہے نہ کھجور ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ ورزخ ہوں آپ ان کے لئے رزخ دے دے من السمرات پھلوں میں سے لَأَلَّهُمْ يَرْزُخُونَ آپ تو بہت اچھا رزخ عطا کرنے والے ہیں پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے ہمیں بہت کسرت سے اس دعا کو مانگنا ہے کیا حضرت ابراہیم نے انداز اپنایا ذرا غور کریں رَبَّنَا جن چیزوں کو میں چھپاتا ہوں اور جن چیزوں کو ظاہر کرتا ہوں سب سے آپ باخبر ہیں رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمْ مَا نُخْفِ وَمَا نُعْلِمْ میرا ایمان یہ ہے اللہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا وَمَا يَخْفَعَ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْء فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا اے اللہ نہ زمین میں آپ سے کچھ چھپا ہوا ہے نہ آسمانوں میں کچھ چھپا ہوا ہے اب ہمارے اندرون کیا چلتا ہے سب سے آپ باخبر ہیں تو گویا کہ اپنی زندگی کو کھول کے اللہ کے سامنے رکھ دیا اے اللہ میری پوری زندگی کا باپ تیرے سامنے کھلا ہوا ہے اگر میں نے گناہ کیا تو اس سے باخبر ہے میں غلط کام کیا تو اس سے باخبر ہے میں اگر غلط قدم اٹھایا اس سے باخبر ہے میں کسی پر ظلم ڈھایا تو اس سے باخبر ہے میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی کسی کا دل دکھا آپ اس سے باخبر ہیں لوگ جانتے ہوں نہ جانتے ہوں اگر کسی کو پتا ہو نہ ہو لیکن میرے اللہ تجھے سب کچھ پتا ہے الحمدللہ اللہ وَحَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَائِلِ اے اللہ تمام تعریفیں آپ کیلئے ہیں جو میرے لئے آپ نے اولاد کی نعمت سے مالہ مال فرمایا میرے بڑھاپے میں اسماعیل کو عطا کیا اور میرا یقین ہے مِنَّ رَبِّ لَسَمِعُ الدُّوَى میرا اللہ میری دعا ضرور سنے گا میرا یقین ہے رب جان لی مقیم السلاة وَمِنْ ذُرِّيَّتِ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُّوَى اے اللہ مجھے بھی ہم اپنے آپ کو نہ بولائیں سب سے پہلے اگر ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھائیں تو یہ آپ خیال کریں کہ چار انگلیاں میری طرف اٹھی ہوئی ہیں تاکہ میں اپنی ذات کو دیکھ سکوں کہ میں کس طرح سے اپنی زندگی گزر بسر کر رہا ہوں رب جعلنی مجھے بنا دیجئے مقیم السلاة نماز پڑھنے والا وَمِنْ ذُرِّيَّتِ صرف میں بن جاؤں اور میری اولاد جہنم میں جائے مجھے یہ برداشت نہیں ہے ہر باپ کو ہر ماں کو اپنی اولاد کی فکر ہونی ہی ہے اس لئے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی رب جعلنی مجھے بھی بنا دیجئے مقیم السلاة نماز خائم کرنے والا وَمِنْ ذُرِّيَّتِ اور میری اولاد کو بھی ربنا وَتَقَبَّلْ دُعَا اے اللہ یہ جو چھکے سے اہستہ سے کوئی سن بھی نہیں رہا ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ میری اس دعا کو تُو قبول کرنے والا ربنا وَتَقَبَّلْ دُعَا میری دعا کو خبول کرنے والا تُو اپنی لئے اپنی اولاد کو مان لیا آپ کس کے لئے مانگیں جن کے ذریعے سے دنیا میں آئے اب ان کے لئے حضرت ابراہیم نے مانگا ربنا اغفر لی آئے اللہ میری بھی بخشش فرما دے وَلِوَالِدَيَّا اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما دیجئے اتنا ہی حق نہیں ہے اس لئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لئے دعائیں مانگتے تھے حضرت ابراہیم نے یہی بتایا کہ جہاں اپنے لئے اپنے والدین کے لئے دعا مانگے آپ کا حق ہے کہ آپ امت کے لئے بھی دعا کریں ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّا وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنوں کی بھی مغفرت فرما دے جن کو جانتا ہوں جن کو نہیں جانتا اس لئے میرے نبی نے کیا فرمایا کہ آپ کے سامنے کوئی بھی مسلمان آگیا کوئی بھی آپ اسے جانتے ہوں مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ آپ اسے پہچانتے ہوں نہ پہچانتے ہوں تو آپ کا عمل کیا ہونا ہے سلام کرنا ہے کہ آپ سلام کریں گے السلام علیکم اب وہ بھی دعا دے رہا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ تم پر بھی سلامتی ہو آپ نے سلامتی کی دعا دیا اور وہ بھی سلامتی کی دعا دے رہا ہے یَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ اَعْلَىٰ جِس دن حساب ہوگا اُس دن آپ میری مغفرت میری بخشش فرما دے نبی یہ دعا مانگ رہا ہے کہ قیامت کے دن اگر آپ نے بخشش کا معاملہ نہیں فرمایا میں بھی اٹک جاؤں گا اسی لئے جب پوری امت حضرت آدم کے پاس بھی جائے گی آپ ذرا سفارش کریں ہماری کہ وہ لیں کہ نہ جنت میں میں نے پتہ کھا لیا مجھ سے بھی کچھ یہ ہوئی پھر ابراہیم نو ان سب کے پاس آئے گی کہا نہیں نہیں ہم سے یہ کام نہیں ہوگا کون کریں گے یہ بخشش کا کام اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اس سفارش کا کام کون کریں گے وہ ہیں میرے اور آپ کے آخہ تاجدار مدینہ احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کیسے جب پوری قوم جائے گی گزارش کرے گی ہمارا حال بڑا بے حال ہے ہم سے رہا نہیں جا رہا ہے آپ ہماری سفارش پیش کریں رب کی بارگاہ میں تو حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے سجدہ کریں گے اتنا لمبا سجدہ ہوگا میرے نبی سر نہیں اٹھائیں گے اللہ خود پوچھنے پہ مجبور ہوگا اے میرے محمد سر اٹھائیے پوچھئے جو پوچھنا چاہتے ہیں آج سفارش کیجئے آپ کی سفارش خبول ہوگی ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں تو اس لیے ان دعاوں کو یاد کریں اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے مومنوں کے لیے اور قیامت میں سر قروعی کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے اور جب سفارش پیش کریں گے ہمارے نبی اللہ رب زلجلال سفارش جن کے حق میں قبول ہوگی اللہ ان میں ہم کو شامل فرما دے اس لیے کہ ہم تو ٹہرے گنے گار اگر اللہ حساب لینے پہ آئیں تو ہم کامیاب نہ ہو سکیں گے یقین ہی نہیں ہے ہماری زندگی کا جو وہ اتار چڑھاؤ ہے اور ہماری زندگی کا جو طور طریقہ ہے ممکن ہی نہیں ہے اگر اللہ صرف نظر فرما دے کہیں خیر چلیے ہم آپ کی طرف نہیں دیکھیں گے اہیستہ چلے جائے تو شاید اللہ ہم کو پار کروا دے اور نبی کی اس سفارش پانے والے بن جائیں اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے